یہ دیکھئے نیسلی کمپنی کا ملک میٹ کنڈنسٹ ملک میں نے اسے دو طریقے سے بنایا ہے ایک کا رنگ تو بلکل ہی ملک میٹ جیسا ہے دوسرے کا رنگ تھوڑا سا وائٹش ہے ایک بنتا ہے بینہ گیس کے اور ایک بنتا ہے گیس کے ساتھ اور اس کو بنانا بہت ہی ایسی ہے ہلو ویورز ویلکم ٹو آور چینل سیڈنٹس کوکنگی اب یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ دانے والی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو آئیے چلیے اسے بناتے ہیں جلدی سے میں آپ کو پہلے میتھڑ میں بتاؤں گا کہ یہ گیس پہ کیسے بنتا ہے دوسرے میتھڑ میں بتاؤں گا کہ یہ مکسر میں کیسے اس کو بنایا جا سکتا ہے پہلے میتھڑ کے لئے میں نے لیا تھا دو کپ دودھ اور اس کو گیس پہ چڑھا دیا تھا جب دودھ اُبلنے لگا تھا میں نے اس میں ڈالا تھا ایک کپ چینی اب ہمیں کرنا ہے گیس کی فلیم کو میڈیم اور لگاتار چمت چلاتے ہوئے اس کو چلا کے دودھ کی ماترہ کو کرنا ہے کم تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لے گا جب کم ہو جائے گا تا پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں دودھ اب گاڑھا ہونا شروع ہو گیا ہے ہمیں چمچ لگاتار چلاتے رہنا ہے نہیں تو جب دودھ گاڑھا ہوگا تب یہ نیچے سے لگ سکتا ہے جب دودھ آپ کا دو کپ سے ایک کپ ہو جائے گا تب آپ کو گیس کی فلیم بند کر دینا ہے اور اسے کسے پیالے میں نکال لینا ہے اور اسے پیالے میں نکال لینا ہے اس کو آپ بہت زیادہ گاڑھا مت کیجئے گا نہیں تو جب آپ اسے اتاریں گے تب یہ تھنڈا ہونے پہ اور گاڑھا ہو جائے گا تو یہ جم جائے گا اس بات کا خیال رکھئے گا اس طریقے سے دو ایزی میتھڈ سے آپ ملک میٹ کا کنڈنس ملک بنا سکتے ہیں اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور ٹیسٹ میں بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جب آپ ایک مرتب بنائیں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا صرف رنگت میں فرق آئے گا دوسرے والے میتھڈ سے تھوڑا سا وائٹیش رنگ آتا ہے لیکن ٹیسٹ دونوں کا ایک جیسا ہی رہتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی تو آپ ہمارے چینل اسٹڈنٹس کوکنگ کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ میں نوٹفکیشن پانے کے لیے آپ بیل کا ایکن ضرور دبائیں لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اپنے گروپ میں اس ویڈیو کو دوسرے میتھڈ کے لیے میں نے لیا تھا ایک مکسر کا باول اس میں میں نے ایک کپ دودھ ملایا تھا ایک کپ چینی اور ایک ٹیبل اسپون دیسی گھی اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہ ہو تو آپ کوئی بھی ویجیٹیبل گھی استعمال کر سکتے ہیں ان تینوں چیزوں کو ملا کر آپ کو مکسر چلانا ہے اور اسے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے جب مکسر میں چینی ڈیزول ہو جائے گی تب آپ کو ملانا ہے اس میں ایک کپ ملک پاورڈر پہلے میں نے ایک کپ ملایا تھا پھر بعد میں میں نے آدھا کپ ملک پاورڈر اور ملایا تھا تو ڈیڑھ کپ آپ کو کل ملک پاورڈر ملانا ہے پھر اس کو مکسر میں چلا لینا ہے پھر یہ گاڑا ہو جائے گا یہ سب کرنے میں آپ کو دو تین میٹھ لگیں گے اس کے بعد آپ اسے کسی باول میں نکال لیجے تنمید تنمید موسیقی